بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی فروٹ کی ریلی لگاتا ہے تو وہ خود اس میں سے پھل اٹھا کر نہیں گھاتا یہ میرا کام تھا لیکن آج اس لڑکی کو دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میرا کام میری خواہش سے زیادہ بڑا ہے میری خواہش مجھ بے حاوی ہو گئی تھی میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور اپنے کمرے میں چھوڑ دیا وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میری اس کے لیے کیا نیحت ہے اس لیے شاید خاموش تھی میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا لیکن اس کے باہر جانے کے سارے راستے میں نے بند کر دیئے تھے میں باہر کرا تھا ایک دو سگرٹ پی کر خود کو تھوڑا ریلیکس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا آخر میں بھی تو انسان ہوں میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے خوشی خوشی واپس اپنے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گی وہ لڑکی جس سال میں اس کمرے کے اندر بیٹی تھی میرے مو سے فلک شگاف چیخیں نکلنے لگی میں اسے منع کرنے لگا کہ ایسے نہیں کرو ایسے نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور بلاخر میں زمین پر گر گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی میرے سامنے ہی میرے نم مظفر ہے میں ہر مہینے بہت سارے پیسے کمایا کرتا تھا لیکن یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رزق حلال سے آپ آیاشیاں نہیں کر سکتے حلال رزق سے تو بس دو وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے وہ بھی ایسے انسان کے لیے جو زیادہ پڑا لکھا بھی نہ ہو اور جسے کوئی ہنر بھی نہ آتا ہو لیکن ہاں مجھے ایک ہنر تو آتا تھا اور وہ تھا تین پانچ کرنا چار سو بیس کرنا میں یہی کیا کرتا تھا میں ہر تین مہینے کے بعد بغداد جایا کرتا تھا وہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو خریدتا اور لاہور میں آ کر بیچ دیا کرتا تھا لاہور میں ایک بہت امیر طبقہ تھا جو اس طرح کے کام کیا کرتا تھا وہ لوگ اس لڑکی کے اتنے پیسے دیتے تھے کہ وہاں پر بڑے ہوئے اس لڑکی پر میرے پیسے بھی پورے ہو جاتے اور آنے جانے کا کرایا بھی نکل آتا پہلے یہ کام کرتی ہوئی میں تھوڑا پریشان رہتا تھا لیکن اب جیسے مجھے عادت ہوگی تھی اب میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا اور اپنے کامیں لگا رہتا تھا پھر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ لڑکیاں کون سے میرے ملک کی ہیں میری مٹی سے ان کا خمیر نہیں اٹھا یہ تو باہر کی لڑکیاں ہیں میں نہ خریدتا تو ان کو کوئی اور خرید لیتا ان کو تو اسی کام کے لیے وہاں پہ رکھا گیا تھا اور یہاں پہ تو پھر بھی ٹھیک رہ جائے گی وہاں پر پتہ نہیں ان کے ساتھ ہو اور کیا کیا ہوتا جب انسان برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کی تعویلے پیش کرتا ہے اپنے دل کو مطمن کر لیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور اگر ایک عقل مند انسان اگر کسی انسان کو کسی بات پر قائل کرنے کی قسم کھا لے تو وہ آپ کو اس بات پہ بھی قائل کر لے گا کہ اگر آپ نے کسی کو جان سے مار دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو پڑیشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں بھی ایسا ہی تھا اس لیے اپنے کام کو بڑی حش اسلوبی کے ساتھ کر رہا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بے ایمانی کا کام بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی حساب تھا مجھے کسی بات کی پڑوا نہیں تھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکی میرے قدموں میں گر گی اس نے میرے دونوں پیروں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا وہ بڑی طرح سے رو رہی تھی مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو میں اس کی زبان بھی سمجھتا تھا مجھے بار بار بگداد جا کر وہاں کی زبان آگی تھی وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو ظاہر ہے اس وقت اس نے اور مجھ سے کیا کہنا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ گوڑا گاز سے دوستی کر لے تو پھر کھائے گا کیا اس لئے میری اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی یا نیک نیتی کا رشتہ تو تھا نہیں کہ میں اس کی مدد کرتا میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور اسے اس گاڑی میں بٹھا دیا جس میں میں نے باقی لڑکیوں کو بٹھایا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ لڑکی نہیں بولتی تھی اس کی آنکھیں اس کی باتیں اس کی آواز اس کی آواز میں آنسوں کی لرزش مجھے ہمیشہ یاد رہتی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں یاد کر کے میں اپنے آپ کو برا انسان سمجھنے لگتا تھا لیکن وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سے مل جاتی تھی میری فیملی میں میری دو بڑی بہنیں تھی جن کی میں شادی کروا چکا تھا اور ان کی شادی بھی میں نے بڑے تھاٹ سے کروای تھی ایک ایک بہن کو چار چار کمروں کا سمان دیا تھا تب ہی تو ان کے سسرال میں ان کی بڑی عزت تھی اور ابھی بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتی تو میں انکار نہ کرتا لیکن وہ دونوں ہی دوسرے شہر میں رہتی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں اسی لیے ملنے جلنے نہیں آسکتا تھا بہنوں والا تھا تو بار بار بہنوں کے گھر نہیں جا سکتا تھا کہیں کوئی مجھے دیکھ لیتا کوئی بات نکل آتی میری بہنوں کا گھر برباد ہو جاتا لیکن وہ مجھ سے جو مانگتی تھی میں ان کے لئے حاضر کر دیتا تھا ان کے بچے بھی تھے ان کے بچوں کو دیکھ لیتا تھا تو اپنے دل کو سکون مل جاتا تھا وہ مجھے اکثر تصویریں بھیجتی رہتی تھی فیلحال میرا خود شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ شادی ایک ذمہ داری تھی اور اگر میرے ساتھ میری بیوی ہوتی تو پھر میں یہ سارے کام کیسے کر باتا ظاہر ہے پھر میرے لئے یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا لیکن انسان تھا تو دل تو کرتا ہی تھا پر آج تک ایسا کوئی برا کام نہیں کیا تھا ایک دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ دل لگی کر بیٹھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات آگے بڑھتے مجھے پہلے ہی اس کے بارے میں پتا جل گیا اور وہ میری زندگی سے چلی گی اس نے بھی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اس نے کہا کہ میں تو خود تمہارے لئے صرف دل لگی ہی کر رہی تھی میں کافی سارے پیسے کماتا تھا میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی میرے اکاؤنٹ بڑے پڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ پیسے تو بہت ہے لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ ایک اکیلہ بندہ کتنے خرچ کر لے گا کتنے تھاٹ بات کر لے گا گاری بھی رکھی ہوئی تھی مہنگا فون بھی رکھا ہوا تھا اچھے کپڑے بھی پہنتا تھا اچھا جوتا پہنتا تھا اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا کچھ دن آرام کرنے کے بعد میں نے پھر سے بغداد کا روح کیا بغداد کی عورتیں بڑی ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تب ہی تو ان کے یہاں پر اچھے پیسے ملتے ہیں میں پھر سے بزار چلا گیا اور پتہ کیا کہ کہاں سے لڑکیں خرید سکتا ہوں کہاں پہ لڑکیں کو فروخت کیا جا رہا ہے مجھے ہر جگہ کے بارے میں پتہ تھا یہ کافی گہری معلومات تھی جو مجھے یہ پتہ ہو سکتی تھی وہ آدمی جو اس کام کو اتنے عرصے سے کر رہا تھا اس دفعہ میں تین لڑکیں خرید کے لایا لیکن ان میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس نے میرے دل کے اوپر کوئی ڈوڑی ڈال دی ہے جس کے سیرے اس کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں وہ بہت خوبصورت تھی میں اگر کوئی شاعر ہوتا یا کوئی مصور ہوتا تب بھی اس کی خوبصورتی کو بیان نہ کرواتا اور میں تو ایک عام سا آدمی ہوں میں کیسے بتاؤں کہ وہ کتنی پیاری تھی اس کو دیکھ کے تو کسی مردے کے دل میں بھی درکن جاگ اٹھے ایسی خوبصورتی تھی اس کی بس میری نیت خراب ہوگی میں جب ان لوگوں کو اپنے ساتھ لاہور لے آیا تو میں نے تو وہ لڑکیوں کو فوراں ہی روانہ کر دیا جہاں پر ان کو جانا چاہیے تھا لیکن پہلے سے ہی ان کا سودہ ہو چکا تھا لیکن اس تیسری لڑکی جس کا نام دل روبا تھا اسے ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا تھا تو مجھے ایک بہت بڑے سیڑ کی کولا کی مجھے پتا تھا کہ یہ سیڑ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ جتنے میں ایک سال میں بھی نہیں کما سکتا اور اس کی بھی فرمایش یہی تھی کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ دیکھ کے روح جاگ اٹھے اور ایسی لڑکی میرے پاس تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میرا اسے دینے کا دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کہ نہیں ابھی تو ایسی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اور ہمیں تو خبر ملی ہے کہ تم بڑی خوبصورت لڑکی لے کے آئے ہو تو میں نے ان سے دوسری لڑکی کی تصویر بھیج دی جو قدر کم خوبصورت تھی میں نے کہا کہ سیر صاحب کسی نے تو ایسے ہی خبر ارادی ہوگی آپ دیکھ لیں کوئی اتنی زیادہ پیاری بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں نہیں یہ تو میرے مطلب کی نہیں لگ رہی چلو ٹھیک ہے پر مجھے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ایک پل کو سوچا کہ صاحب کو دوبارہ فون کرتا ہوں اس لڑکی کا میں کیا کروں گا لیکن پھر میری نیت خراب ہوگی میں کمرے میں گیا تو وہ اندر ہی بیٹھی تھی یہ میرا یہ گھر تھا اس کے چہرے پہ ڈر تھا اور آنکھوں میں دکھ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں اس کا قاتل ہوں میں نے اس کے آگے کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا میں نے کہا کہ کھانا کھالو یہ واحد لڑکی تھی جس نے ہجاب پہننا ہوا تھا یہ کہ ہجابی لڑکی تھی ہجاب میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی پتلے پتلے ہونٹ تھے گوری رنگت تھی باریک باریک انگلیاں تھی اور دبلی پتلی بھی تھی اس نے مو پیچھے کر لیا مطلب وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی میں نے کہا کہ کھانا کھالو کھانے سے کیسی دچمنی انسان کے ماباب بھی مر جائیں تب بھی اسے کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے میں خود باہر آ گیا سوچنے لگا کہ اب کیا کروں کیا اس کو کسی کے حوالے کر دوں یا اپنے گلے میں گھنٹی پہن لوں ابھی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرا ایک دوست گھر میں آدم کا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دل روپا کو دیکھ لے میں نے اسے کہا کہ چلو باہر بیٹھتے ہیں اس نے کہا کہ اتنی سردی میں کون باہر بیٹھتا ہے میں نے کہا کہ اڑے سردی میں تو باہر بیٹھنے کا مزہ ہے اور میں کون سا تمہیں سرک پہ بٹھا رہا ہوں چلو باہر لہن میں جا کر بیٹھتے ہیں میرے گھر کی اندر چھوٹا سا لہن تھا میں نے اسے وہاں پہ اور سائٹ پہ کولے پڑے تھے اس میں آگ بھی بڑھگا دی اس نے کہا کہ آج تم گھر پہ ہو میں تو یوں ہی گزر رہا تھا گھر کی لائٹ آن دیکھی تو چلا آیا تم تو غائب ہی رہتی ہو میرا دوست بھی میرے اس کام کے بارے میں جانتا تھا وہ بڑا آدمی نہیں تھا لیکن اچھی چیز کو دیکھ کے کس کی نیت خراب نہیں ہوتی میں نے کہا کہ نہیں یار خوبصورت نہیں ہے بس ایسے لگتا ہے کہ میرے مطلب کی ہے مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں لیکن اب میں کیا کروں اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے تجھے تو پتہ ہی ہے چھوٹا بچہ ہے کیا میں نے کہا کہ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد اس کا سودہ نہیں کر پاؤں گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو بات کچھ سمجھ رہا ہے نا یار سب کو تازہ اور اچھی چیز ہی پسند آتی ہے اس نے کہا کہ پھر اس کو دے دے اور پیسے کمالے تجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی تیرا تو کام ہی ایسا ہے بلکہ ہم تو تیرے پہ حیران ہوتے ہیں کہ تو ایسا کام کرتا ہے لیکن تیرا زیادہ لڑکیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں نے کہا کہ ہاں اتنا وقت ہی نہیں ملتا پیسے کمانے آسان نہیں ہوتے انسان کو اپنی زندگی کی کافی ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں اس نے کہا کہ یہ بات تو ہے میرے دوست نے تو مجھے وہی مشورہ دیا جو ایک مرد دوسرے مرد کو دے سکتا ہے ہنستے انساتے بول کر چلا گیا کہ زندگی کے مزلے میرے دل میں بھی خواہش چاگ اٹھی تھی میں واپس کمرے میں آیا اس نے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے کہا کہ جو میں دوبارہ آؤں تو تم کھانا کھا لینا میں تھوڑی دیر کے لئے باہر جا رہا ہوں ابھی آ جاؤں گا اس کمرے سے تم باہر نہیں جا سکتی اس لئے کوشش بھی نہ کرنا آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤ میں برا آدمی نہیں ہوں وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی کہ جیسے مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے اور کیوں نہ کرتی ہوتی میں اس کا خریدار تھا میں نے اسے خریدہ تھا لیکن وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جو لوگ بیچ رہے تھے وہ بھی تو برے تھے میں تو اسے خرید کر اچھی جگہ لے آیا تھا خیر میں باہر چلا گیا کالونی کا ایک چکر لگانے کی خاطر باہر آ گیا تھا سوچا کہ تھوڑا ادھر ادھر گومتا پھرتا ہوں دو چار سیگرٹ لگا لوں گا جب تک دو چار سیگرٹ نہیں پی لیتا میرا دماغ نہیں کھلتا تھا بس یہی سب کر رہا تھا اور پھر واپس جانے کا ارادہ تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں ایک توفان آنے والا ہے میں تو چیزوں کو بڑے ہلکے پھل کے انداز میں لے رہا تھا لیکن دراصل ایسا نہیں تھا میں جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یہ منظر دیکھنے کی امید نہیں تھی مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی ڈڑی سے ہمیں بیٹھی ہوگی مجھے دھکے دے گی گالیاں دے گی یہاں سے باگنے کی کوشش کرے گی ویسے میں اسے لاغ کر کے آیا تھا لیکن جو میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں تو حیران ہی رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی تو اس وقت زمین پر بیٹھی تھی اور زمین پر ایسے ہی نہیں بیٹھی تھی بلکہ اس نے زمین پر جائے نماز بیچھا رکھا تھا اور اس کے اوپر بیٹھی تھی یہ جائے نماز اسے میرے کمرے سے ملا تھا اس نے شاید وضو کیا تھا اور ہجاب تو پہلی کر رکھا تھا وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور تلاوت قرآن کر رہی تھی شاید وہ ایک حافظہ لڑکی تھی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی کیونکہ جو میرے اس کے بارے میں غیالات تھے اور جس نیت سے میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا وہی لڑکی یہاں بیٹھی اللہ کا کلام دہراری تھی مجھے پتا تھا کہ مجھ پر عذاب آنے والا ہے مجھ پر عذاب آنے کے لیے اس کا یہ عمل ہی کافی تھا وہ اتنی خوبصورت تلاوت کر رہی تھی کہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ بھی اس کی آواز میں کھو جاتا میں نے اسے پکارا تو اس نے میری بات نہ سنی مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں میں عجیب سی آلت میں آ گیا کیونکہ جس نیت سے میں آیا تھا وہ تو بہت بری تھی میں کیا کرتا یہاں سے چلا جاتا میں واپس جانے لگا کہ وہ رک گئی اور جائے نماز سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہوگی اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں انہیں مجھے کس لیے روکا ہے کیوں؟ ڈر کیوں گئے ہو تم جیسے لوگوں کو کیسا ڈر؟ تم تو پہلے بھی ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکی ہونا ان کو بھیج چکی ہو پھر اب کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں یہاں سے میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا کہ نہیں اب تم یہاں سے نہیں جاؤگے میں تمہیں اللہ کے پاک کلام کی ایک صورت سناتی ہوں جس میں تم جیسے ظالموں کے لیے بڑی سخت عہدہ یاد ہیں کہ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو داگدار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں یہ زبان تو آتی ہے نا آو میں تمہیں سناتی ہوں اس نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ایک مرد کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا لیکن وہ طاقت اس کی نہیں امان کی طاقت تھی اور اس نے اسی سورہ کی تلاوت کرنے شروع کر دی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کی آواز بہت انچی تھی پورے کمرے میں اس کی آواز گونچنے لگی اور میں نے اپنے آس پاس اس کی آواز کو گونچتے ہوئے محسوس کیا واقعی صورت میں مجھ جیسے ظالموں کا ذکر ہو رہا تھا مجھے عربی آتی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی میں نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ بتایا جا رہا تھا کہ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کی آگ ہے ان کو اس آگ میں تب تک جلایا جائے گا جب تک کہ ان کے اوپر والی چمری جل نہیں جاتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی وہ چمری پھر سے نکل آئے گی اور انہیں دوبارہ اس آگ میں جلا دیا جائے گا وہ چیشیں گے چلائیں گے لیکن ان پر رحم نہیں کیا جائے گا جیسے انہوں نے دنیا میں رحم نہ کیا تھا جیسے وہ ظالم تھے ایسے ہی ان پر ظلم ہوگا دوزخ میں ایسے لوگوں کے لئے ایک خاص قسم کا حصہ بنایا جائے گا جہاں پر ان کو گندک کا لباس پینا دیا جائے گا اور وہ پورا دن جلتے رہیں گے اور اگلے دن پھر سے ان کے ساتھ یہی عمل دوہرایا جائے گا میری آنکھوں میں آنسو آگئے میرا بلڈ پریشر آئی ہو رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگا میں بے ہوش ہو گیا لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب تھا میں ڈھر گیا تھا اپنی انجام سے ڈھر گیا اللہ کے کلام سے ڈھر گیا تھا میں واقعی میں ظالم تھا میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا آج میں ایک ظلم ایک جبر کی نیت سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا لیکن اس لڑکی نے میری آنکھیں کھول لیں اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ زندگی کیا ہے اور اصل مزہ تو مرنے کے بعد ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی مجھے سخت اور کڑی سزا ملے گی میں بری طرح سے پریشان تھا اس لیے بے ہوش ہو گیا لیکن جو باغ کھلی تو میں اسی کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کسی نے میرے جوتے اتارے تھے میری جرابے اتاری تھی مجھ پہ کمبل گرائی تھا اور میرے ماتھے پہ تھنڈی پانی کی پٹی بھی پڑی تھی مجھے اس سردی کے موسم میں بھی شاید بہت شدید بخار ہو گیا تھا میں نے کہا کہ یہ سب کس نے کیا سکتا تھا لیکن پھر میری خاطر مدارت کون کر رہا تھا کہیں میرا وہ دوست تو نہیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا وہ سکتا ہے وہی یہاں پر دوبارہ آیا ہو اور اس نے مجھے بے ہوش پڑا دیکھا ہو تو میری خدمت کر رہا ہو لیکن وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا اگر مجھے بے ہوش پڑا دیکھتا تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو فون کرتا یا مجھے ڈاکٹر کے باس لی جاتا اس میں اتنی عقل نہیں تھی کہیں میری کوئی بہن تو یہاں نہیں آگی تھی اس گھر کا پتہ ان کو معلوم تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ رہتا نہیں ہوں کیونکہ جو احساس اور خیال میرا کیا گیا تھا یہ تو کوئی اپنہ ہی کر سکتا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں حیران رہ گیا جب وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اس کی آت میں ایک ٹری تھی جس میں ایک پیالہ تھا اس میں سے دوماں اٹھتا تھا شاید وہ میرے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی میں اس کو دیکھ کر نظریں چورانے لگا وہ میرے پاس آئی اور سائٹ پر پڑے ایک بینچ پر بیٹھ کی اس نے وہ سوب کا پیالہ سائٹیبل پر رکھ دیا اور میری طرف آت بڑھائے اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے اٹھا کے بیٹھانا چاہتی تھی میں نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کیا اور خودی نیم دراز ہو کے بیٹھ کیا اس نے وہ ٹری میری گود میں رکھ دی اور کہا کے کھا لو اس سے تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی تمہیں بے ہوشی ہوگی تھی اور پورے آٹھ گھنٹے کے بعد ہوش میں آئے ہو اگر یہ نہیں کھاؤگے تو اس دنیا سے چلے جاؤگے میں نے اس کی طرف دیکھا وہ پھر وہاں سے چلی گئی میں نے وہ سوب پیا میں اٹھ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے میں دبے پاؤں اٹھا اور میں نے جا کر دیکھا کچن میں کھڑی تھی میرے ہفتے بڑھ کے گندے بڑھتنوں کو دو رہی تھی کچن کو ساف کر رہی تھی سوب بھی اس نے بنایا تھا باہر کے دروازے کی طرف میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا دروازہ یو تو بند تھا لیکن لوگ کھلا ہوا تھا بھی بھی وہ وہاں سے نہیں جا رہی تھی وہاں سے وہاں سے نہیں جا رہی تھی وہاں سے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے وہ واپس آئی تو اس کے آت میں پانی کا گلاس اور دوائی تھی اس نے کہا کہ یہ بھی کھا لو وہاں سے جانے لگی کہ میں نے اسے پکارا میں نے اس کا نام لیا وہ میری طرف پلٹی میں نے کہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو جب باغ سکتی تھی تو باغ کیوں نہیں گئی تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے لیے میری نیت اچھی نہیں ہے اور پھر تم نے ہی تو میری آنکھیں کھولی ہیں تو پھر اب میری خدمت کیوں کر رہی ہو اچھا میں تو تمہاری زندگی کا سب سے بھرا انسان ہوں پھر تم میرے ساتھ اچھا کیوں کر رہی ہو اس نے کہا کہ کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میری سوچ تمہاری طرح نہیں ہے ہاں میں باغ سکتی تھی اور میں باغ کے کہاں جاتی میں نے تمہیں اللہ کا کلام سنایا تمہارے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی اور تمہارا ضمیر جاگ گیا اس کا مطلب تم برے انسان نہیں ہو اگر تمہارے اندر ضمیر ہوتا ہی نہ تو کبھی نہ جاگتا تم اللہ کا کلام سن کر بھی وہی کرتی جو تم کرنے آئے تھے ہاں مجھے پتا ہے تمہاری نیت کیا تھی اور شاید تم میری زندگی کے وہ سب سے برے انسان ہو سکتے تھے جسے میں زندگی کے آخری سانس تک بھی ماف نہیں کرتی لیکن پھر میں نے تمہیں ماف کر دیا کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ برا انسان نہیں ہوتا میں تمہاری خدمت اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ اور مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں سے ہسپتال کیسے جاتے ہیں اور ہسپتال کہاں ہے نہیں تو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی آٹھ گھنٹے سے تم بے ہوش تھے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آٹھ گھنٹے بے ہوش رہنا چھوٹی بات نہیں ہوتی میں نے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے بتا اس نے کہا کہ میں اپنی علاقے میں نرس تھی اور ایک چھوٹے سے وہ ہسپیٹل میں کام کرتی تھی میں نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی فیملی تھی اس نے کہا کہ نہیں میری کوئی فیملی نہیں تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے میرے ایک ستیلا بھائی تھا جس نے مجھے اس بزار میں بیچ دیا اور تم نے مجھے خرید لیا میری زندگی وہاں بھی بری تھی لیکن اپنی زندگی کے بارے میں برا کون سوچتے ہیں میں نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ تم نے نہ صرف میرا زمین جگایا بلکہ میری جان بھی بچائی اس نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ میرا کیا کروگے مجھے کہاں بیجوگی میں نے کہا کہ مجھے فی الحال کچھ نہیں پتا تم بھی کھانا کھالو اور دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ چاہو تو دروازے کو اندر سے لوک بھی لگا لینا اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور چلی گئی لیکن اس نے دروازے کو لوک نہیں لگایا تھا وہ تو دروازہ کھول کے ہی سو گئی میں ساری رات روتا رہا چاہے نماز پر بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتا رہا میں نے کتنی لڑکیوں کو بیچا تھا کتنی لڑکیوں نے مجھے بددوائیں دی ہوں گی مجھے اپنی زندگی کا ظالم سمجھا ہوگا یا اللہ مجھے معاف کر سکتا تھا اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا میں نے پتہ نہیں آخری دفعہ نماز بھی کب پڑی تھی بس انہی کاموں میں لگا رہتا تھا میں نے دونوں بینوں کو کول کی اور ان کو سب کچھ بتا دیا وہ بھی حیران رہ گی ہم تو یہی سمجھتی تھی کہ ہمارا بھائی باہر کے ملک میں کوئی بہت اچھی نوکری کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا بھائی کیونکہ ہم تو آپ کی اپنے ہیں نا آپ نے یہ سب کچھ ہماری اچھی زندگی کے لیے کیا ہے لیکن اب ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا یہ فیصلہ بڑا عجیب تھا مجھے پتہ تھا کہ دل روبا نہیں مانے گی لیکن بات کرنے میں کیا جاتا تھا جو میں نے اسے بات کی تو وہ حیران رہ گی میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں آج سے یہ سارے کام چھوڑ دوں گا بس تم اور میں اپنی زندگی گزاریں گے اگر مجھ پر بروسہ ہے تو اگلے ایک گھنٹے تک اسی گھر میں موجود رہنا اور اگر بروسہ نہیں تو گھر سے باہر چلی جانا میں تمہارے جانے کا انتظام کروا لوں گا میں اپنے کمرے میں آکے بیٹھ گیا ایک گھنٹہ باری مشکل سے گزرا لیکن وہ اس گھر میں نہیں گئی اس کا مطلب کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی میں نے اگلے ہی دن مسجد میں جا کے اس سے نکاح کر لیا اب وہ میری بیوی بن گی میں نے سارے برے کام چھوڑ دیئے ایسے سارے لوگوں کے نمبر ڈلیٹ کر دیئے اپنا فون بھی بن کر دیا میں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی ایک ہفتے میں میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے گھر کا بھی پتا تھا اور اس کے بعد میں اور ڈل روبا اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے کہ وہاں جا کر میں معافی مانگتا رہا خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹا رہا کہ اگر مجھے کسی کی بدعا لگی ہے تو مجھے اس سے بچا لینا ڈل روبا میرے لیے اچھی عورت ثابت ہوئی ہے اسے مجھ سے کوئی گلہ نہیں تھا میرے ساتھ خوش رہنے لگی تھی میرے ساتھ ہنستی تھی مسکراتی تھی میری خوشی میں خوش ہو جاتی تھی میرے گھر کو سنبھال رہی تھی ایک سال گزر گیا مجھ بڑھ کوئی آفت نہیں آئی ایک دن دل روبا نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہو تو کیسا ہوگا میں نے کہا کہ نہیں میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پر کوئی عذاب آ جائے وہ خموش ہو گئی کیونکہ تین مہینوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا میری زندگی میں تب سے نہ تو کوئی آفت آئی ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے میں نے سارے برے کام چھوڑ دی ہیں لیکن میں ابھی بھی پریشان رہتا ہوں کہ میرے کیے ہوئے کام کہیں میرے سامنے نہ آ جائیں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا یا نہیں اور میں اپنے کام کو پرسکون کیسے کروں میں ہمیشہ ڈرہ رہتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے ماف کر دیا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کامر سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آقا کیجئے گا دوستو ایسی ہی سچی اور سبق ہم اس کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان